اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ بہت اچھے سے ہوں گے تو یہاں بنا رہے ہیں بلکل ایزی اور کیوپ ریسپی کلیجی کی یہاں پر میں نے لیا چکن کی کلیجی جو کہ تقریباً تین پاؤ کے قریب ہے اور یہ بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتی ہے یہاں پر ہم نے لیا ہے جنجر گالک پیسٹ ٹو ٹیبل سپون ہے اور اسے تھوڑا سے زیادہ ہے بس اس کے بعد ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس اپ کریں گے تاکہ جو جنجر گالک پیسٹ وہ پورا دھنا کلیجی میں مکس ہو جائے کیونکہ اس سے پھر اتنا کوئی سمیل آئے گی اور یہ بہت اچھی سے بن کے تیار ہو جائے گی یہاں پر ہم نے لیا ہے کلیجی مسالہ جو دھر کا ہی بنا ہوا ہے اگر آپ جائیں گے تو اس کی ریسپی آپ کو آسانی سے مل جائے گی پھر اس کو دوبارہ سے اچھے طریقے سے مکس اپ کیا اب ہم اس کو بہت اچھے سے مکس اپ کریں گے اور مجھے یہاں تھوڑا سا مسالہ کم لگ رہا تھا تو میں نے ہلکا سا مسالہ اور ڈال دیا اگر آپ لوگ زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو اس کو تھوڑا اور زیادہ کر سکتے ہیں یہ میں نے ایر ٹائٹ کنٹینر لیا ہے جس میں میں نے کلیجی کو سیف کرنا ہے تاکہ کلیجی دوسری چیزوں پر اس کی سمیل نہ لگیں اب اس کو بہت اچھے طریقے سے مرس کریں گے تاکہ تمام مسالے جو ہیں وہ ایک جان جان بلکل اچھے سے یہ میرینٹ ہو چکا ہے اور پھر ہمیں اس کو دو بھنٹے کنیں فریج میں رکھ دیا گا اس کے بعد میں نے اس کو فریج سے نکالا ہے یہاں پہ میں نے دوبو بڑے سائز اس کے ٹیمارٹر لیا ہے اور اس سے بھلکل رفلی چاپ کیا ہے پر باریک چاپ کیا ہے اور یہ کلیجی ہم بنا رہے ہیں توے پہ تو توے کو اچھی طریقے سے گرم کر لیں گے اور گرم ہونے دیں گے اس کو اچھی طریقے سے تاکہ ہو اچھے سے گرم ہو جائے اب اس میں ہم نے ایک کٹوری آئل لیا ہے اور اگر آئل کی ضرورت ہم نے زیادہ پڑے گی تو ہم بیچ میں لے لیکن میں نے ایک کپ کے برابر اس میں آئل شامل گیا ہے اور اسی آئل کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے اور جب یہ گرم ہو جائے گا تو ہم نے اس میں چاپ کی ہوئے ٹیمارٹر وہ ہم اس میں ڈال دیں گے لیکن اس کو اچھے سے گرم کرنا ہے اچھے تیل میں آپ نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہمیں اس مل کا بہت خیال رکھنا ہے وانا اس مل جو ہے وہ آتی رہے گے تو یہاں میں ٹیمارٹر ڈال رہی ہیں اور بلکل احتیاط کے ساتھ کہ کہیں آپ کے اوپر اوائل وغیرہ نہ گریں تو ایک سپیچولا لے لیں گے اور اس کی مدد سے آپ اس ٹیمارٹر کو بھونیں گے اچھی طریقے تاکہ وہ اچھے سے بلکل نہ رم ہو جائیں مل ہے با 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 موسیقی 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 کیونکہ میں نے یہاں پر بوٹیاں بہت بڑی بڑی لیتی اب بس میں نے اس پر ہنیمرچے ڈالی ہے اور اس کو تھوڑی دے ڈھک کے پکایا ہے اور ریڈی ہے ہماری کلی جی اگر پسن آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کریں چینل کو سپورٹ کریں بیسکلی یہ میرے مدر کا چینل ہے تو اس کو پلیز سپورٹ کیچیں اللہ حافظ